بھارتی حکومت کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں آپ کے عجی دوبل صاحب ان کے بیان اس بیان کا مخاطب کون ہے چین کی بات کریں پاکستان کی بات کریں بخلات کا شکار کیوں ہیں آپ لوگ جی دیکھیں آپ ان کا بیان دیکھیں کیا انہوں نے بیٹوین دا لائن جو ہمارے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے لیے کریں گے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کیا کرنا پڑے ان کا جو بیان بیٹوین دا لائن سی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی کو پہلے اٹیک نہیں کیا کبھی کسی کی اکھڑتا پہ اس کا کسی بھی بھوگولک کوئی بھی پڑوسی دیش اور دوسرے دیش پہ کبھی کوئی اٹیک نہیں کیا آپ ان کے بیان کو بڑے دھیان سے دیکھئے اور بیٹوین دا لائن پڑھئے انہوں نے صرف یہ کہا ہے اگر کسی دیش نے اگر ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم ہچکے جائیں گے نہیں وہاں بھی جا کے انہوں نے یہ اپنا ایک اکھڑتا بہولک اکھڑتا کے بارے میں اپنی سرکشہ کے بارے میں وہ یہ بیان دیا ہے انہوں نے کسی اپنا بڑا لیمیٹیڈ سی اچھا نیرے جو آپ کی طرف آنے سے پہلے میں برگیڈی اور حالی صاحب کی طرف آنا چاہوں گی کیا یہ واقعی اتنا یسان سا بیان تھا کہ ہم اپنے دیش کی رکشہ کریں گے جسنا کہ یہ بتا رہے ہیں کرنل صاحب جی برگیڈی صاحب آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر فیزہ یہ بڑا پرووکیٹیو بیان تھا اور it is unacceptable پاکستان take it an exception اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں بھی جا کے حملہ کریں گے آپ چائنہ کو مخاطب کر رہے ہیں پاکستان کو مخاطب کر رہے ہیں تھرٹ بھی کر رہے ہیں بالا کورٹ میں دوزر انیس میں آپ نے جا کے ہمارے پاکستان کے ایریے میں اپنے جہاد بھیجے ہم تو پیس چاہتے ہیں ہم تو لڑائی نہیں چاہتے ہیں لیکن ہماری پیس کو امن کی خواہش کو آپ کمزوری سمجھتے ہیں پھر آپ کے عجیر ڈیوالسو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ کریں گے آپ گلپیسن جادیف کو بھیج دیتے ہیں پاکستان میں ٹیرزم کرنے کے لیے جو آپ سٹیٹ ٹیرزم بھی کرتے ہیں آپ کیوں نہیں عمل کرنا چاہتے آپ پاکستان کے ساتھ امن سے کیوں نہیں رہتے ہیں کشمیر میں آپ کے سامنے کیا ہو رہے ہیں بھٹان آپ سے تنگ آگیا اس کے بعد نیپال کو بات کر لیں میانبار کی بات کر لیں سری لنکا دیکھ لیں بنگلہ دیش دیکھ لیں ایران دیکھیں سب نے تو آپ کو چھوڑ دیا سار کو آپ نے سبوڑاج کر دیا تو آپ امن کی کوشش تو کریں یعنی کوئی بھی ان سے کوش نہیں ہے تو ہمارے پرائم نیسر نے جو ہی ٹیک آف کیا آپ کو کہا جی ہم آمد چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سٹیپ لیں آپ ایک سٹیپ لیں ہم دو سٹیپ لیں گے آپ نے اس کا جواب ہمارے پر حملہ کر دیا جو پینلیس نے بھی بات کہی ہے کہ ہم لوگ کبھی بھارت کی طرف سے کبھی اگریشن نہیں آئی تو سب سے پہرے تو بتا دوں کہ آپ کی جو فورن پولیسی ہے پورے خطے کے اندر اس نے آپ کو خطے میں آئیسلیٹ کر دیا یہ سب آپ کی سرکار کی کرنی ہے بالا کوٹ سٹائک اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو کس نے انیشیئیٹ کیا تھا ایک بی جے پی کے اتر پردیش میں پریزیڈنٹ ہے سوٹانتر سنگھ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک ڈیٹ سیڈ کا لی ہے کہ یود ہوگا چائنہ اور پاکستان کے ساتھ اب یہ رجنات سنگھ بھی آپ کے جو دیفینس مستر ہیں وہ بھی پرمانویود کی باتیں کر رہے تھے تو یہ جو وار فرنزی وپاپ کی جا رہی ہے اگر آپ سن پا رہے ہیں بگیٹس ساپ کو تو میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی جی آپ آپ کچھ کہنا چاہیں گے بگیٹس ساپ نے بہت سا سوال اٹھا دی ہیں جی کیا کہیں گے آپ بلکل 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 بھارت کی رومانگی کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تو ہمیشہ سے دینایل موڈ میں رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹکشن ہمارا نہیں گرا آپ تو ہمیں Ind Näcity آپ کے مہتشفے ہوں کہ اگر آپ کے ہوں کہہ نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اور ان سب کے منہ رہنے کے بابجود آپختی ساٹر میں ہیں ہم نے کم بھی نگا گئے نہیں ہیں جتھ میں سے دو یا تین آپ کے ساتھ کھڑا ہے شرم کی یہ اس بات پر آپ کہتے ہیں کہ بھارک فلک کر دیا گیا ابھی آپ کی بھی باتی آ رہی ہے فکر نہ کریں آپ اچھلک پڑے ہیں بھائی صاحب پوری دنیا میں آپ اچھلک پڑے ہیں پیچیس ملکوں میں سے آپ ہو گئے ہیں بھائی صاحب آپ ہمارے ریجن میں آپ کوئی نہیں ملنا چاہتا ہے؟ الگ کڑل تو آپ پڑے ہیں آپ کو آپ کے پڑوسی کو لگانے کو راضی نہیں ہے تیار نہیں ہے میں آپ کی ذرا فی آنگی نیرز کی ذرا باتیں سننے لے آپ کی ذرا بات کریں ملاشیہ ترکی اسے بات سننے لے بات سننے لے برگیڈے ساں خود آپ کو پاکستان تنہ کھڑا دکھائی دیتے ہیں بھارت کے ساتھ سب ہیں آپ کو یہ لگتے ہیں بھارت کے تمام پڑوسی بھارت سے بہت خوش ہیں تمام نیبرز بہت خوش ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں شرمہ صاحب آپ کا ساتھ دیا ہے میرا آئینہ میں دیکھئی اپنے آپ کو اکی آپ کہاں کھڑے ہیں آپ جس چین کے بدلت پودھ رہے ہیں اچھا مونی مزدہ آپ آئینہ دکھا دیتے ہیں آپ آئینہ دکھائیے آپ کا کہہ رہے ہیں نواشرہ بہکی بہکی بات ہیں کہ آپ کو ہماری حکومت سے خوش ہے کہ آپ کو کچھ رہے ہیں آپ کو کیا مفاد چھپا ہوئے ہیں نواشرہ بہت کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اس کا لیہم خوش ہے آخری کار سچائی سامنے آئی جئی جگہ پر ہم اس کے خوش ہیں کہ پھر ٹیبل پر آئیے بیٹھئے دیالوک ہے یہ تو ہماری حکومت بھی تب سے کہہ رہی ہے یہ پسٹری حکومت بھی کہہ رہی تھی کننل صاند مجھے آپ قامتا چاہتا ہے لیکنắn ہماری وقت دون کسا ہے کننل صاند آپ کسا ستہتا ہے کننل صاند صاند آپ ذرا ستہتا ہے کننل صاند بلو زبان جا برگیڈیا حایر کنسات سلوچان طور پر چاہتا ہے نواز شربتہ صرف ٹھیک سلوچی ہے کہ مسئل رسولت کے ساتھ ماری وقت دونیا میں سب سے چاہو گی اپنے اپنے لاس پرمنٹ کیا کہنا چاہیے کیوں چنتہ نہ کیجئے جب وہ پورے ہمارے خطے کو اس وقت امن سے دور کرنے کوشش کر رہے ہیں تو کیوں نہ چنتہ کیجئے ہمارے خطے میں سب سے ضروری ہے سرلنکا ہماری ساتھ کھڑا ہے نیمار ہماری ساتھ کھڑا ہے آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے آپ اپنے پڑوسی تبیل نہیں کر سکتے آپ جو دو ممالک اپس پر پڑوسی ہوتے ہیں آپ کے پڑوسی آپ سے کتنے خوش ہے یہ بتاتے ہیں آپ دونوں پس سے جو جواب دینا چاہیے ہیں تو سباب کیوں نہیں سمجھ میں آئی بنگلہ دیشت نے چھوڑ دیا ان کو ایران نے چھوڑ دیا ڈاکٹر فیضا ابھی یہ مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں ہم دونوں ملکوں سے اکٹھا لڑیں گے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے چائنہ اور پاکستان سے لڑائی کریں گے آپ پاکستان تو لڑ نہیں سکتے ستائیس پروری کو آپ نے دیکھ لیا آپ چائنہ کا مقابلہ کریں گے پاکستان کا کریں گے آپ کی فوج کو ٹرینگ نہیں ہے انٹرینڈ ہے آپ نے کوئی لڑائی لڑی ہے پسٹے چالیس سال سے لڑائی نہیں لڑی ہے چھوڑ دیں یہ باتیں آپ نیرہ جی چھوڑ دیں سرما صاحب آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کے باس کی بات نہیں ہے مجھے کلوزنگ کی طرف جانے کردے ساں آپ کو ختم ہو رہے کریں ساتھ آپ کا لاس کو بھی گے آپ کو مکالا ہو گیا آپ دیکھئے کیسے بات کی آئیے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینک